موسیقی 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 چل رہا ہے اس وقت عمران خان صاحب کی تحریک انصاب کی حکومت کے حوالے سے جو کیا سرائیاں ہیں جو انسرٹینٹی ہے بے یقینی ہے جو پھیلائی گئی ہے ایک منظم طریقے کے ساتھ وہ کیوں تحریک انصاب بھی گورنمنٹ اسے نہیں روک سکی وزارت اطلاع تو نشریات کی ترجیحات کیا تھی اور وہ جو ایک وفاقی وزیر جو اب چلے گئے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی میں ان کی کیا ترجیحات تھی وہ کیا کچھ کرتے رہے ان پورے آپ کو ان کی گفتگو سنوائیں گے اور پھر آج سے ایک کمپیرزن کریں گے پہلا دن تھا آج فردوس عاشق آوان سہبہ کا بطور ایڈوائزر تو دی پرائیم میسٹر ویسے تو ان کا ڈیزگنیشن سپیشل اسسٹنٹ ہے پرائیم میسٹر کے لیکن کیونکہ وہ براڈ کاسٹ کی ہیں انفرمیشن کی ہیں تو انچارج ہیں اس وقت وہ وزارت اطلاع تو نشریات کی کہ انہوں نے جو آج اپنی پہلی میڈیا ٹاک کی اس میں میسٹر کیا دیا فرق کیا ہے دونوں جو افراد ہیں فواد چودری صاحب کی کیا ترجیحات تھی اور فردوس عاشق ایوان سہبہ کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے وہ آپ کو پورے ان کے سوٹ دکھا کے اور گفتگو سنوا کے آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پر ہونے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بنی گالا کے جو اجلاس ہے اس میں آج وزیراعظم عمران خان نے بتایا اپنے ساتھیوں کو جو وارننگ دی ہے ایک طرح کی اپنے ساتھیوں کو جو ہمیں سورسز نے بتایا انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کو ریلیف دینے کا جو میرا وعدہ ہے جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس زیرو ٹولرنس ہے کوئی میرا کتنا بھی قریبی دوست ہے کوئی میرا کتنا قریبی عزیز ہے اگر وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا جو تحریک انصاف کی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس کو پورا ہی کرتا کرتا تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انہوں نے بتایا عامر کیانی صاحب کو اس لیے ہٹایا دوائیوں کی قیمتوں میں تین سو چار سو گناہ تک اضافہ ہو گیا تو آپ یہ بتائیے انہوں نے سوال کیا کہ وہ غریب آدمی جو گھر سے اپنی دوائی لینے نکلتا ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا جس کے ریسورسز میں اضافہ نہیں ہوا وہ ان عدویات ان قیمتوں پر کیسے خریدے گا اور کیسے میں ایسے وزیر صحت کو ٹالرٹ کرلوں جو ان عدویات کی قیمتوں کو واپس لے کے نہیں آیا پھر عصد عمر صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عصد عمر کابینہ میں واپس آ جائیں گے یہ نہیں کہا کہ میں اسے پکڑ کے لے کے آوں گا انہوں نے یہ چائز چھوڑی ہے کہ عصد عمر کابینہ میں واپس آئیں گے تو ہمیں یقین فائدہ ہوگا لیکن عصد عمر صاحب بہت بڑے ایکانومس نہیں تھے ان پر یہ ایک اتراز تھا اس لیے چیلنجز پاکستان کے بہت بڑے بڑے تھے تو میں نے اس لیے ان کو تبدیل کیا ہے کیونکہ جو بنیادی اقتصادی ریلیف دینا ہے عام آدمی کو اس کے لیے میں نے ان کو تبدیل کیا ہے اور اگر وہ آنا چاہیں گے تو وہ بالکل میں انہیں لے آنگا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے رشتہ داری یا دوستی نہیں نبھائی سمدھی تھے اس آگدار صاحب نواز شریف کے چار سال تک انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ پہ رکھا مصنوعی طریقے سے جس کا ایکانومی کو بڑا شدید نقصان ہوا اور کرز اتنا لیا اس ملک میں انہوں نے اتنا کرز لیا کہ اس وقت پاکستان پی بیک نہیں کر سکتا لیکن نواز شریف صاحب نے اس آگدار کو نہیں ہٹایا سمدھی تھے دوست تھے لیکن میں کتنا بھی محصد عمر صاحب کی عزت کرتا ہوں میں ان کا دوست ہوں اگر اس ملک میں معیشت میں بہتری نہیں آئے گی تو میں کسی بھی شخص کو برداشت نہیں کروں گا اس کے لیے زیرو ٹولرنس ہے اور میں کسی کسی لیول پر بھی اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا وزراء سے یہ کہا کہ آپ اپنی پرموشن مت کریں میرا خیال ہے یہ نام تو نہیں لیا لیکن فیصل وابڈا صاحب کے لیے یہ سپیشل میسج ہے بڑے وہ کبھی پسٹول نیچے پیچھٹا ٹانگ کے چائنیز امبیسیڈر کے امبیسی میں چلے جاتے ہیں وہاں پر اگر دہشت گردی ہو رہی ہو پھر وہ بورڈر پر جانے کی بھی بات کرتے ہیں بڑی ایک عجیب قسم کی ان کی وہ ان کی تصاویر اور وہ چلتی ہیں تو یہ کہا پرموشن نے کہ پرسنل پرموشن کبھی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ حکومت میں رہیں گے حکومت میں ہم مستقل مستقل طور پر نہیں آئے حکومت میں آئے ہیں عوام کے خدمت کے لیے اگر عوام کے خدمت نہیں کر سکے تو چلے جائیں گے واپس چلے جائیں گے عوام ہمیں بھلا دیں گے جو وعدہ ہے میرا عوام سے اس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا کسی طرح کی کوئی ٹولنسٹ نہیں کروں گا ایک بہت ایک کلیر وارننگ لیکن آج بہت سارے لوگ نہیں آئے نجی مصروفیت کی وجہ سے غلام سرور خان صاحب نہیں آئے ان کی جو وزارت ہے اس کا اضافی چارج دے دیا گیا عمر ایوب صاحب کو تو اگر خان صاحب نہیں آئیں گے سرور خان صاحب اول تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی پرانی تنخواہ پر اپنی نوکری کرتے رہیں گے لیکن اگر انہوں نے کچھ سوچا کہ وہ نہیں آئیں گے کہیں اور طرف جانے کی بات کریں گے تو چودری نصار کی طرح ہٹ جائیں گے بالکل مٹ جائیں گے پولٹیکل سین سے جس طرح اب چودری نصار اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے پھٹے ہیں بیانات کے لیے اور ان کا جو رویہ تھا جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا اپنی وزارت داخلہ میں لوگوں پر خاص طور پر اس چینل پر جس طرح انہوں نے مقدمہ بنایا مجھے یقین ہے کہ وہ جو سینکڑوں مزدور جو یہاں پر کام کرتے تھے آج بھی جو تنخواہوں کے لیے پریشان اور آج بھی ہم دربدر پھر رہے ہیں آج بھی یہاں پر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں آج بھی ہم اسی طرح کی ایک سٹرگل میں ہے اور یہ یہاں پہ جو لوگ یہ جو سکرین آپ دیکھ رہے ہیں تنخواہوں کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں ان کی کمیٹمنٹ ہے اس پروفیشن سے اور شاید انہی میں سے کچھ لوگوں کی بددعائیں لگیں چودری نصار کو کہ آج ختم ہو گیا سیاسی طور پر نظر نہیں آ رہے کوئی اور اگر گلام سرور خان صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی کہ انہوں نے جس شخص کے جس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑکے وہ امنے بنے اور وزارت ملی اگر وہ جو ایک چودرار دکھانے کی کوشش کی تو پھر شاید ان کا بھی انجام چودری نصار سے مختلف نہیں ہوگا آج جناب فوا چودری صاحب بھی نجی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے کونسی ایسی نجی مصروفیت تھی لیکن پھر میڈیا کے ذریعے یہ بیان دلواتے رہے کہ میں دفاع سے باز نہیں آوں گا عمران خان صاحب کا میں دفاع کرتا رہوں گا ایک لیگ بنائی ہوئی تھی چند اینکرز کے ساتھ مل کر چند چینلز مالکان کے ساتھ مل کر اور اسی وہی لیگ اب ان کو پھر بچانے کے لیے ان کی تاریفیں کرنے کے لیے وہ موجود ہے لیکن میں آج آپ ان کا یہ جو سارا میڈیا انڈسٹی میں بہران ہے میں ساتھیوں کو دکھاؤں گا کہ یہ بہران شروع کس نے کیا خود ان کی اپنی زبانی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا سب کچھ رانتائر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آج ایک بڑی کلیر وارننگ دی ہے عمران خان صاحب نے کہ جو ریلیف کے لیے کام نہیں کرے گا جو وزارت کا منڈیٹ اگر اس پر پورا نہیں اترے گا تو میں اپنے ساتھ اسے نہیں رکھوں گا کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس بات کی کہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی اور جو حفیظ صاحب ہیں شیخ صاحب ایکنومک اڈوائزر تین گھنٹے تک ان سے ملاقات میں ترجیحات بتائی ہیں کہ اقتصادی طور پر پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف چاہیے آپ کا یہ ٹارگٹ ہے پیج تو آج میسیج تو بڑا کلیر ہے کہ خان کو کوئی حکومت کی پرواہ نہیں آنے جانے کی اگر کسی چیز پر وہ کھڑا ہے تو وہ صرف پاکستان کے عوام کی خدمت ہے بلکل سمی صاحب آپ نے صحیح کہا آج وزیر آزم عمران خان نے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جو میٹنگ کی ان میں واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ میری سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اور ان کی مالیاتی ٹیم کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ افرات زر میں کمی لائیں آپ درامت کم کریں برامت کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے وزیر آزم نے متنبع کیا ہے کہ کسی کو رمضان کے مقدس مہینے میں مہنگائی مسنوعی طور پر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کو سخت ہدایت کیا اور کہا ہے کہ جو آپ نے بتائی بات وہ بلکل اسی طرح وزیر آزم نے کہا کہ میرے پاس زیرو ٹالرینس ہے جو عوامی مسائل سے بے خبر لوگ ہیں ان کے لیے رانہ صاحب جو اہم بات ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ نمبر گیم کی بنیاد پر یا یہ جو ایک ہمیشہ پولٹیکل ایک بلیک میلنگ کرتے ہیں انٹرسٹ اور سپیشل جو بڑے بڑے گروپس پارٹیز میں بن جاتے ہیں کہ میں ان کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا تو جو ملک میں ایک بات ہو رہی ہے اس نظام کی تبدیلی کے لیے جس میں وزیر آزم پارفل وزیر آزم ہو صدر کی حیثیت میں ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ کس طرف وہ جائیں گے پاکستان کے عوام کا ریلیف سب سے پہلے اگر ان کا مقصد ہے تو پھر تو وہ نظام میں اور سٹیٹس کوک وہ پسند نہیں کرتے تو نظام میں تبدیلی کے لیے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں حمید صاحب عمران خان کا وزیر آزم بننا جو ہے یہ سٹیٹس کوک یہ تبوت میں آخری کی لے میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان پر جس طریقے سے بلشتہ ستر سالوں میں لوگ مسلط ہوتے رہے ہیں عمران آپ نے جیسے یہ بتایا نا بھی سارا کوچھ جو عمران خان چاہتے ہیں اب اگر عمران خان کے اس راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا یہ حسد عمر کتنے عزیز تھے ان کو یہ کیانی صاحب عمر کیانی اس یہ بڑا واضح میسیج دو ٹوک میسیج دے دیا کہ بھئی میں برداشت نہیں کروں گا مجھے پاکستان اور پاکستان کے عوام سب سے زیادہ عزیز ہیں یہ ہے پاکستان کے وزیر آزم کا پیغام بلکل صحیح بار اور آنے والے دنوں میں سمیل صاحب یہ کابینہ کے کچھ اور لوگوں کی چھٹی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ وزیر آزم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دونوں وزرائیالہ سے بھی کہایا پنجاب اور کے پی کے کے کہ آپ بھی اپنی کابینہ میں دیکھیں کہ کون نکھٹو ہے کون عوامی مسائل سے غافل لوگ ہیں انہیں ہٹائیں وہاں سے اور اپنی کابینہ میں نئے لوگوں کو لے کر رہے ہیں اور یہ جو بہت سارے جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں نا جو مختلف گروپس کا حصہ ہیں وہ خود سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ اسمان بزدار کو نہیں ہٹایا جا رہا اسمان بزدار کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہے ایکچولی بات نہیں ہے پھر آپ بیان کیوں دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس ایشو کو ریز کرنا چاہتے ہیں وہ ایکچولی خود اسمان بزدار کو ہٹانے جو بھی صوبائی وزیر یہ کہہ رہا ہے نا کہ اسمان بزدار کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہے وہ بسیکلی خود اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ کسی نہ کسی ایسی لوگی کا حصہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں تبدیل لی ہو اور میسیج عمران خان کا بڑا کلیر ہے دوسری جو خبر تھی رانہ صاحب میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں حسین اسگر صاحب نیب کے ڈپٹی چیئرمن اس وقت بہت سارے لوگوں پر کپ کپی تاری ہے مجھے یہ بتائیے کہ سمری منظور ہو جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل سمی صاحب یہ تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے حسین اسگر صاحب نیب کے ڈپٹی چیئرمن ہوں گے اور یہ خبر وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ خبر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ سنی جائے گی یہ کرپٹ مافیا جو ہے ان کے لیے یہ خبر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ سنی گئی ہوگی آپ کا مطلب ہے کہ جیسے مرگیوں میں رانی کھیت کی بیماری آتی ہے ان کی گردنیں یوں نیچے دھلک جاتی ہیں آج بہت سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی گردنیں دھلک گئی نیچے رانی کھیت ہے کہ ریٹائر ہو گئے انٹی کرپشن کے ڈی جی کی احسیت سے تو اب ان کی جان چھوٹ گئی اب انہیں اس بات سے وہ بڑے پریشان ہوں گے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی یہ خبر ہی سن کے آپ نے جو حسین اسگر صاحب کے بارے میں بتایا دیکھیں سمیت صاحب ان کا پورا ماضی اے ایس پی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک وہ ایک کھلی کتاب ہے کہ حسین اسگر کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کرتے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے خواہ وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو یا کتنا بھی بڑا مالدار ہو ان کے لیے یہ چیزیں بیمانی ہیں تو اب یہ چور جو ہے نا ملکی خزانہ لوٹنے والے پہلے تو جسٹس جعوید اکبال صاحب اکیلے تھے اب یہ ڈیپٹی چیئرمنٹ حسین اسگر جو سمجھتے ہیں پوری یہ جو وائٹ کالر کرائیم بالے لوگ ہیں نا یہ سمیت صاحب آپ گرفت میں آئیں گے بلکل بچیں گے بلکل نہیں بچیں گے یہ بات آپ کی صحیح ہے اچھا جی اب اس وقت آپ کو ایک اور جو بڑی اہم جو میں نے آپ سے ارز کیا ابتدا میں آپ کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسرٹینٹی کی فضاء ہے میڈیا انفرینڈلی اتنا کیوں ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے کیوں روزانہ نئی نئی سپیکولیٹیف سٹوریز آتی ہیں یہ تو کام وزارت اطلاع تو نشریات کا تھا وزیر صاحب کی ذریلیٹی تھی کہ وہ ایک وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرتے بریج رکھتے حکومت اور میڈیا میں اور لوگوں ایک تو انفرمیشن کے حوالے سے سارے معاملہ ٹھیک رہتے ہیں اور دوسرا اس وقت میڈیا انڈسٹری میں ایک بہران ہے میڈیا انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو نکال دیا گیا تنخواہوں پر کٹ لگا دیے گئے ہیں پریشان ہیں چار چار تین تین پانچ پانچ مہینے لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں اور تنخواہوں کے بغیر کام کر رہے ہیں اور ہم بول والے بہت زیادہ اس سے متاثر ہیں لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکرز کو جو کیمرے کے پیچھے ہیں جو پی سی آر میں ہے پروڈکشن میں ہے ہر شعبے میں ہے باوجود اس کے تنخواہیں نہیں مل رہی اس کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں پوری منجمنٹ کوشش کر رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی وہ چیزیں اس لیول پہ نہیں آئیں پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں لیکن یہ سب کیوں ہوا میں آپ کو ایک وزیر اطلاعات و نشریات کا وہ کلپ سنواتا ہوں جو انہوں نے وزیر اطلاعات بننے کے بعد کیا سب سے پہلے جس کو کسی میڈیا نے نہیں اٹھایا کوئی اتنی پذیر آئی نہیں ہوئی موصوب فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نیوز چینل نیچے جائیں نیوز چینل کمزور ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا وفاقی وزیر اطلاعات سابق انہوں نے کہا سنیے ذرا جناب فواد چودری صاحب کے جو اقوال ذریع اور جو وہ پلز و وزدم جو انہوں نے شاور کیے ذرا انہیں سمیٹنے کی کوشش کیجئے دیکھیں پاکستان کا نا لانگ ٹرم انٹرسٹ یہ ہے کہ نیوز چینل نیچے جائیں نیچے جائیں ہاں اور آپ کی انٹرٹینمنٹ سپورٹس اور مووی چینل اوپر ہیں یہ آپ وزیر بننے کے بعد آپ کی خیالات ہے کیونکہ اس سے قبل تھا آپ خود ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پولیسی یہ ہونی چاہیے انٹرسٹ پاکستان کا یہ ہے کہ نیوز چینل نیچے جائیں اور میں بہت افسوس ہے مجھے اس بات پر کہ ہماری جو یونینز ہیں وہ فواد چودری کے ہی اشاروں پر چلتی رہی اپنے ہی جو لوگ ہیں اپنے ہی جو چینلز ہیں ان پر وار کرتی رہی اور پھر پاکستان ٹیلویجن کے اندر یونین کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو پورے کا پورا ایک معاملہ بگاڑا ان کی یہ پولیسی تھی ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے نیوز چینل نیچے جائیں یہ ہے ویجن فواد چودری کا جو انہوں نے آکے ٹی وی پر بیان کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کے تمام چینلز جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے سفر کیا پیمنٹس نہیں ملی اس کے بعد لوگ یہاں پر بدخلیاں ہوئیں یہاں پر لوگوں کو نکالا گیا اور اس کے بعد لوگوں کی تنخواہوں پر کٹ لگائے گئے ویجن وزیر اطلاعات و نشریات کا یہ تھا کہ میں اس طرح سفوکیٹ کروں ان چینلز کو کہ یہ چینلز نیچے چلے جائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ وہ کہتے ہیں فلم اس کو آگے جانا چاہیے نیوز چینل کو ختم ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیمرا کو میں ختم کر کے تو ایک نئی ہم ریگولیٹری ایک باڈی بنا رہے ہیں اور پھر پیمرا کو استعمال کیا انہوں نے ہر نیوز چینل کو نوٹسز دلوائے اور ان خبروں پر جو سچ ثابت ہوئی بنیادی طور پر یہ سفوکیٹ کرنا چاہتے تھے جس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کے میڈیا انڈسٹری نے چاہے وہ نیوز پیپر ہیں چاہے وہ نیوز چینلز ہیں انہوں نے سفر کیا کیونکہ انہوں نے معاشیات کو روک دیا دبا دیا بلکل اس کو چوک کر دیا کیونکہ یہ چاہتے ہیں یہ کہہیے رہے تھے یہ اور ان کا ان کا ویجن یہ ہے کہ نیوز چینل کمزور ہونے چاہیے کیونکہ نیوز تو ان کی کرپشن کی کہانیاں بیان کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ چار گھڑی ہیں یہاں پر استعمال ویجن تھا اب میں آپ کو دوسری جو بات جاتا ہوں کہ انہوں نے بہت شروع میں دیکھیں ہاؤس چلانے کے لیے اگر آپ شہباز شریف کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا رہے ہیں کمیٹیوں میں ان کو چیرمنشپ دے رہے ہیں تو جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں استعمال کی جاتی کہ جس سے اپوزیشن بڑھ کے بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات شاید پیپرز پارٹی کی فیور میں تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی جو دوری تھی وہ ختم ہو نواز شریف صاحب تو پہلے ہی ناہل ہو چکے تھے لیکن فیک اکاؤنٹس کیس میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو ضرورت تھی کہ نون لیگ ان کے ساتھ آئے ان دونوں جماعتوں کو نزدیک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حکومت ان پر وار کرتی ایسی ایک فضاق کیریٹ کی جاتی جس میں اپوزیشن گبرا کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتی جو کہ زرداری صاحب آتے تھے اور آخری جو اسائنمنٹ تھی جناب فواد چودری صاحب کی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھی اور انہوں نے جو تیاناتیاں کی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جن لوگوں کو انہوں نے تیانات کیا اس ٹی بھی ملسٹ کسی دن آپ کو ٹیلویجن پر دے دوں گا اور کس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو برا بھلا کہا سخت لائنگویج استعمال کر کے ان کو مجبور کیا کہ وہ ایک ہو جائیں سنیے ذرا کیا یہ انداز تقلم ہوتا ہے آہ وزیر اطلاعات و نشریات کا ذرا سنیے اسمبلی میں کیا فرماتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوڈ مار تو پارلیمانی ہے اور ڈاکووں کو ڈاکو کہنا جو ہے وہ پارلیمانی نہیں ہے ایک سپنچ کرتا ہوں میں لوڈ مار کرنا پارلیمانی ہے لوڈ مار کرنا پارلیمانی ہے سار آپ یہ کہیں کہ لوڈ مار کرنا اور آپ نے چمچوں کڑچوں کو سرکاری اداروں کو تباہ کرنا آپ جو بھی بات کرے جو بھی بات کرے پارلیمانی آداب کے مطابق کریں پارلیمانی آداب پارلیمانی آداب کے مطابق کریں داکو کو ڈاکو نہ کہے تو کیا کہے میں بلکل میں میں سمجھ تھا ہوں کہ آپ کو ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے تو کیا کہے چور کو چور نہ کہے تو کیا کہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس اس فضاء کو گرم کر رہے ہیں تاکہ آپوزیشن آپس میں ہاتھ ملائے اور گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریئٹ کرے پھر یہی پہ نہیں جس وقت پرنس محمد بن سلمان آئے ان سے یہ سوال کیا گیا ذرا وہ ٹویٹ سکرین پر بڑی سکرین پر دکھا دیں کہ کیا آپوزیشن کو بلائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آدھے تو جیل چلے گئے ہیں اور آدھے اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو بلائیں یہ رویہ تھا فواد چودری کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بظاہر تحریک انصاف کے لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ کیا جاریانہ رویہ ہے کیا زبردست نزیتی بات ہے لیکن درحقیقت ہی وز پلائنگ فر سمون ایلس کسی اور کی گیم کھیل رہے تھے اور وہ گیم یہ تھی کہ کوئی ایسا ماحول بن جائے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو جائیں اور نمبر گیم میں پھر وہ عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اس طرح سے بہران اگر کرنا چاہیں وہ دونوں پارٹیاں مل کے تو اس کی راہ ہموار ہو سکے بظاہر لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے نظریات کی بات کر رہے ہیں کتنی حق سچ کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ بات وہ تھی جس نے جو اپوزیشن کو ایک سائٹ بٹھا دیا نواز شریف اور شباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات ہو گئی اور وہ نون لیگ اور پیپلز پالٹی یوں ہو گئی اور انہوں نے جو ایک ایک محاذ بنایا تحریک انصاف کے خلاف وہ پوری قوم نے دیکھا ناظرین میرے پاس اب پندرہ سیکنڈ ہے کیونکہ بریک کا وقف ہے میں جب بریک سے واپس آوں گا تو آج فردوس عاشق آوان نے بھی ایک پرفارمنس دی ہے انہوں نے بھی دو تین باتیں کہیں ہیں میں آپ کو وہ بھی سنواؤں گا آپ فرق محسوس کیجئے گا کہ وزیر اطلاعات کا کام کیا ہوتا ہے اور جب آگے لے کے چلنا ہو حکومت کو پارٹی کو پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہو تو گفتگو کس انداز میں کی جاتی ہے فیصلہ آپ خود کیجئے گا لیکن یہ سب ایک بریک کے بارے ویلکم بیک ناظرین تجزیہ سپیشل میں رانہ طائر میرے ساتھ ہیں اور ہم وزارت اطلاعات و نشریات اور تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں میڈیا اتنان فرنڈلی کیوں ہے ہم نے آپ کو بتایا فرواد چوزی صاحب کیا کرتے رہے کس طریقے سے انہوں نے گیم کیلی اور بظاہر تحریک انصاف کے ورکروں کی نظر میں انہوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں کوئی بڑا نزجاتی کار کن ہوں فردوس آشکوان جو نئی ایڈوائزر ہیں آج ان کا پہلا دن تھا جو انہوں نے پہلی گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ دیکھیں بنی گالا میں جو لوگ جاتے ہیں یہ آج سے آٹھ نو دس مہینے اس سے بھی پہلے سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر جو صحافیوں کو تکلیف ہے اس کے بارے میں جو آج پہلی جو گفتگو کی فردوس آشکوان نے ذرا وہ سن لیں آپ کو اندازہ ہو کہ اب کس طرف وزارت اطلاعات و نشریات جا رہی ہے پہلی انٹریکشن ہے تو میری جو ہے وہ خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک باعزت طریقے سے یہاں بیٹھنے کی کھڑے انہیں کی جگہ ملے اس طرح لا وارس ہو کے آپ کیمرے لے کے آگے گرمی آ رہی ہے موسم سخت ہوگا تو وہ مشکلات سے پہلے آپ کو نکال لیں گے تو آپ ہمیں مشکلات سے نکال لیں گے یہ فواد چودری صاحب کے سامنے بھی ہوتا رہا آٹھ نو مہینے وہ وزیر اطلاعات و نشریات رہے لیکن ان کا دل نہیں پسیجا کیونکہ خود تو وہ ائر کنڈیشن اور ان کے پاس تو خیر گاڑیاں بھی بہت زیادہ تھی کو پی ٹی وی کی تھی کوئی وزارت کی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ویجن کے ذریعے چوک کیا تمام چینلز کو تو اس سیچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو آج فردوس عاشق آوان صاحب نے بات کی کہ جو میڈیا انڈسٹری کا بہران ہے اس کے لیے ہم کس طرح سے مذاکرات کریں گے کس طرح سے چلیں گے ذرا آہ سن لیجیے وہ بات بھی ہم آپ کو انگیج کرنے جا رہے ہیں کنفرنٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں اور جب انگیجمنٹ سٹریٹیجی میں جائیں گے تو کنسلٹیشن ہوگی کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے اور پھر ون ون سیچویشن ہوگی جس میں آپ کی بہتری ہمارا پرائیم ایجنڈا ہوگا یعنی فواد چودری صاحب تو کنفرنٹیشن میں گئے تھے نا انہوں نے کہا ہے کہ میرا ویجن یہ ہے کہ نیوز چینل نیچے رہے ہیں تو نیچے رکھنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی چوک کرنا پڑتا ہے کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن آج فردوس آشا قوان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کنفرنٹ نہیں کریں گے ہم آپ کو انگیج کریں گے اور بیچ کی کوئی صورتحال نکالیں گے ون ون سیچویشن ہوگی اور آپ کی جو بہتری ہے وہ ہمارے لیے ایک پرائیم ایک ایک بات ہوگی اچھی بات ہے اس پر عمل درامہ کیسے ہوتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے وقت کی بات ہے لیکن کم از کم جو آج انہوں نے جو گفتگو کی وہ تو اس سے تو کچھ امید بندی کہ یہ جو ایک اتنا بڑا ایک ہمارے ہاں جو کرائیسز ہے شاید فردوس آشا قوان صاحبہ اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا پھر ایک پلیزنٹ اثر ہوگا کہ جو ایک سپیکولیشن اور یہ جو ایک نیگیٹیوٹی میڈیا میں ہمیں نظر آتی ہے شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں اس پر بھی کسی حد تک قابو پایا جائے گا اپوزیشن کے حوالے سے فواد چوزی صاحب کو بھی ہم نے آپ کو سنوایا چور ہیں ڈاکو ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہے تھے یہی سوال جب آج فردوس آشا قوان صاحبہ سے ہوا کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا تو ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا میری یہ خواہش ہوگی کہ اپوزیشن کو ان بورڈ رکھے وہ ہمیں مصبت تجاویز دیں جس حال میں پاکستان کو پچھا کے گئے ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا لائے عمل بنایا جائے اور اپوزیشن اس پورے ایشو کو سیٹل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور ہمائی طرف سے اپوزیشن کو مکمل سپورٹ ملے گی پروائیڈڈ کے اپوزیشن پاکستان کے عوام کے مصبت تجاویز یعنی اپوزیشن کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس حالت پہ پہنچا کے گئے ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے جو لاحمل ہم نے بنانا ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ اگر تجاویز دیں گے مصبت طریقے سے پیش آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے پھر اس کے بعد اب دیکھیں پرائیم میسٹر دوروں پہ جا رہے ہیں یا جو بھی کوئی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو قوم کو بتائیں کہ کیا وجہ ہے پہلی آج ان کی انٹریکشن تھی پرائیم میسٹر جا رہے ہیں ایک ایران ہے اور ایک چائنہ ہے کل چونکہ پرائیم منسٹر کا کوئیٹا کا وزٹ ہے اور اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی ان دوروں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ترجیحات طے ہوئی اور وہ ہم آپ کو انقریب جو ہے آن بورڈ لے کے ان دوروں کی تفصیلات شیئر کریں گے جو کام ہوتا ہے وزیر اطلاعات و نشریات کا کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے لوگوں کو بتانا قوم کو بتانا حکومت کی کیا اچیومنٹس ہیں کیا ان کی پولیسیز ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں کبھی فواد چودری صاحب کے مو سے یہ اس طرح کی باتیں نہیں نکلی تھی ایک تو انتہائی تقبرانہ انداز تھا اور جس طرح سے انہوں نے لڑانے دھمکانے کی بات کی استعمال کیا اور کبھی کوئی انفرمیشن نہیں دی تھی آ کے اپوزیشن کو گالی نکالنا اور صرف یہ کہنا کہ میں میڈیا میں ہر طرف میری واہ واہ ہو جائے جس کا بھلے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہو اور آج جس وقت اب وزارت ہٹی ہے تو نجی مصروفیت کی وجہ سے وہ جوگی جیل میں کے پنڈ میں چلے گئے ہیں شاید اور یہاں پر وہ واپس نہیں آئے رانہ طائر صاحب فردوس عاشق عوان صاحبہ نے جو ترجیحات بتائی ہیں جس طریقے سے انہوں نے جن لسٹوں کی جو پرابلم ہے میڈیا ہاؤسز کی جو پرابلم ہے اس کے علاوہ اپوزیشن کے ساتھ جو گورنمنٹ کے تعلقات کی بات ہے اور پھر اس کے بعد پرائمسٹر کے جو دوروں کی بات ہے یعنی جو گورنمنٹ کا جو وزیر اطلاعات کا اصل کام ہے انفرمیشن دینا کیسا یہ کچھ ایک لگ رہا ہے کہ کوئی ایک پلیزنٹ ایک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آگے جا کے اس کا تحریک انصاف کو خاصا فائدہ ہوگا جی سمی صاحب یہ میں سمجھتا ہوں وزارت اطلاعات کے حوالے سے ایک بڑی خوشگوار تبدیلی ہے بات یہ ابھی جو آپ نے دکھایا نا یہ فواد چودری صاحب کی جو گفتگو تھی اب دیکھیں کہ اب مجرم کون ہے وہ سامنے آ چکا آج میڈیا انڈسٹری سمی صاحب جس بہران سنگین معاشی بہران کا شکار ہے اس کی پلاننگ کس نے کی آج آپ نے ایکسپوز کر دیا پوری قوم کے سامنے وہ جو بندہ خود اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے نیوز چینلز کو نیچے لانا ہے آپ دیکھیں کہ گزشتہ آٹھ مہینوں میں نیوز چینلز کے ساتھ جو سلوک ہوا نیوز چینلز کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا یہ ایک منصوبہ بند یعنی کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ایک بندے نے علال اعلان کہا کہ میرا یہ منصوبہ ہے میں ایک رانہ صاحب آپ کو روک ایک دفعہ پھر ذرا وہ گفتگو سنوائے ہیں فواد چودری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیوز چینل نیچے جائیں دیکھیں پاکستان کا نا لانگ ٹرم انٹرسٹ یہ ہے کہ نیوز چینلز نیچے جائیں نیچے جائیں ہاں اور آپ کی انٹرٹینمنٹ سپورٹس اور مووی چینلز اوپر آئے ہیں یہ آپ وزیر بننے کے بعد آپ کے خیال آتا کیونکہ سکملتا آپ ماشاءاللہ انیلیسٹ بھی رہے چکے ہیں انکریم بھی کی بھی آپ کے نیوز چینل نیچے چلی جائیں اس کی وجہ ہے پوری دنیا میں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ نیوز چینل کا ایڈ سب سے مہنگا ہو اور سپورٹس چینل کا ایڈ سب سے کم ہو خیانہ صاحب یعنی یہ بات اشتہار کی کر رہے ہیں اس لیے گورنمنٹ نے اشتہار نہیں انہوں نے کسی کو دینے دیئے اس لیے اس کے ریٹس کے حوالے سے جو ساری ایک دھرمی کا مزہرہ کیا گیا اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری نے جتنا سفر کیا ایک تو میڈیا انڈسٹری نے سفر کیا دوسرا یہ تو ایک بہت بڑی سازش کے عمران خان صاحب کی حکومت کو میڈیا آؤٹلٹ سے آپ لڑا دیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میں سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا اس مجھے سمی صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ مہینوں میں دیکھیں میڈیا کے ساتھ عمران خان کے تعلقات دوستانہ تھے پی ٹی آئی کے تعلقات بہت اچھے تھے یہ جو پی ٹی آئی میں گس بیٹھی ہے اس طرح کے آئے ہیں انہوں نے یہ نسامی صاحب یہ کچھ میں کہتا ہوں کس قدر افسوسناک بات ہے یہ جس طریقے سے آج آپ نے ان کو پوری قوم کے سامنے ایکسپوز کیا یہ میڈیا کے لوگوں کے یہ کس طرح لوگ ان سے جا کر میڈیا والے ملتے تھے کہ ایک شخص جو کہتا میرا ایجنڈا یہ ہے کہ نیوز چینلز کو نیچے لے کر جاؤں اس سے کیوں جا کے میڈیا والے ملتے تھے کیوں ان کو بلاتے تھے بڑے بڑے انکر جو ہے ایک یہ آج آٹھ مہینے بعد میڈیا ورکرز اور میڈیا انڈسٹری جس حال میں ہے اس کے ذمہ دار فواج چودری صاحب ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ سائنس انٹ ٹیکنالوجی میں جا کر کیا کرتے ہیں دوسرا آپ نے جو دکھایا دیکھیں ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ جو ہے ہم انہیں کئی دہائیوں سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے وہ جانتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے میڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں پارٹی کو کیسے لے کر چلنا حکومتی معاملات کو کیسے یہ تو عمران خان کے لیے ایک ملبہ ثابت ہوئے آپ دیکھیں نا اب یہ چیزیں جو آج آپ نے یہ ایکسپوز کیا پی ٹی وی پر تو لوگوں نے زیادہ تر دیکھا نہیں تھا آپ نے آج پوری قوم کو دکھا دیا بول کی سکرین پر کہ ایک شخص اپنے موہ سے کہہ رہا ہے اب آپ کو خرار لے جانے کی یا کوئی خوجی لانے کی کیا ضرورت ہے کہ پتا چلایا جائے میڈیا انڈسٹری کے بہران کا کون ذمہ دار ہے وہ تو آپ نے ایکسپوز کر دیا میں رانا صاحب ایک دفعہ میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں ایک دفعہ پھر پروڈیوزر صاحبہ سے کہتا ہوں کہ پلیز اس کو ایک دفعہ لائیں پاکستان میں میڈیا ورکرز اور پاکستان کے لوگ دیکھیں کہ یہاں پر چینلز کی جو صورتحال ہے جو میڈیا پہ جو بہران ہے اور جو میڈیا عمران خان کی حکومت کا مخالف ہے تحریک انصاف کے ورکرز دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کے گھس بیٹھی ہیں جن کی کوئی نظریاتی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کی حکومت کو لڑایا ہے ان کا ویجن کیا ہے ذرا چلائیں دوبارہ یہ جو فرمودات ہیں ان کے فواز چودری صاحب کے دیکھیں پاکستان کا نا لانگ ٹرم انٹرسٹ یہ ہے کہ نیوز چینلز نیچے جائیں نیچے جائیں ہاں اور آپ کی انٹرٹینمنٹ سپورٹس اور مووی چینلز اوپر ہیں یہ آپ وزید بننے کے بعد آپ کے خیالات تھا کیونکہ اس سے کول تھا آپ خود ماشاءاللہ انیلسٹ بھی رہے چکے ہیں اینکری میکی بھی یار آپ کے نیوز چینلز نیچے چلی جائیں جائیں اس کی وجہ ہے پوری دنیا میں یہ پاسیبل نہیں ہے کہ نیوز چینل کا ایڈ سب سے مہنگا ہو اور سپورٹس چینل کا ایڈ سب سے کم جی رانا صاحب اب مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت جھگڑا ہے اس وقت جو نیگیٹیو چیزیں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے میڈیا پر یہ فواد چودری صاحب یہ یہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا وزیر بننے کے فوراں بعد پاکستان ٹیلیویین پر یہ اپنا انہوں نے ویجن بتایا اور اس کے بعد عمل شروع کیا انہوں نے اور چوک کر دیا اور ان کے ساتھ جو معاون خصوصی ہیں اس سارے کام میں وہ ہیں شبکت جلیل صاحب میں آپ کو بتا دوں اور اگر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے شفکت جلیل صاحب سے جان نہ چھڑائی کیونکہ شفکت جلیل صاحب کا جو مجھے نظر آیا جس وقت عرشد خان اور فواد چودری صاحب کا جگڑا تھا عرشد خان کے ساتھ جا کر ان کے پلڑے میں فواد چودری کے پاس جا کر ان کے پلڑے میں اور جو انہوں نے واردہ ڈالی ہے جو یہ گند ڈالا ہے سارے کا سارا برابر کے شریک کہیں یوں لتھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اس میں اس گند میں دونوں کے لتھڑے ہوئے ہیں تو اگر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کیونکہ وہ یہ کہیں گے بس میں تو جون میں ریٹائر ہونا ہے اب میری جو مہینہ ڈیڑھ ہے مجھے رہنے دیں لیکن وہ مہینے ڈیڑھ میں جبھی میں کہتے ہیں نا فردوس عاشق آوان دائیں نا کہتے ہیں کوٹ پارجان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رانا صاحب یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ سمیل صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ایک منجی ہوئی سیاسی کارکون ہے وہ کس طرح کوئی فصلی بٹیروں کی طرح نہیں آئی ان کی پوری ایک جدوجہد ہے وہ زمانہ طالب علمی سے جدوجہد کرتی آ رہی ہے یہ جو بات ہے نا شفقت جلیل صاحب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرٹ کو ترجیح دی جانی چاہیے وزارت اطلاعات میں کس حوالے سے شفقت جلیل صاحب ڈی جی ریڈیو کا عوضہ سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اتنے اچھے اچھے آپ بھی جانتے ہیں کہ پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے اماندار افسر موجود ہیں ان کو لگائیں ڈی جی ریڈیو آپ کیوں آپ نے ایک اضافی پوسٹ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو بچاروں کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے تو آپ انفرمیشن سروس کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم بند کریں اور ڈی جی ریڈیو کا عوضہ کسی اماندار دیاندار شخص کو وزیر اطلاعات جو موجودہ مشیر اطلاعات نے ڈاکٹر فردوس صاحبہ ان کو چاہیے کہ وہ دیں اور یہ شفقت جلیل صاحب جن کی آپ نے بات کی شمیل صاحب یہ میڈیا بہران کے ذمہ دار فواج چودری کے جو خصوصی بلکل صحیح کہ آپ نے ان کے دست راست معاون یہ شفقت جلیل صاحب تھے آج میڈیا انڈسٹری کو اس بہران سے دوچار کرنے والے یہ دو اشخاص ہیں ایک تو چلے گئے یہاں سے وزارت اطلاعات سے آپ ڈاکٹر صاحبہ کو چاہیے کہ دوسرے سے جان چھڑائیں اور اس میڈیا انڈسٹری کو بہران سے نکالیں سمیل صاحب جس طریقے سے یہ سارا کچھ یہ دیکھیں نا وہ آپ نے بتایا بھی ابھی دیکھا بھی سنایا ساری قوم کو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سارے جتنے بھی کسی بھی میڈیا ہاؤس سے کسی کا تعلق ہو ہر جگہ پہ مشکلات ہیں تو ان کو اب ورکرز کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے نہیں ہمارا دیکھیں بول کا تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں تو اشتہار دیئے ہی نہیں یہ کارٹلائزیشن ہے انہوں نے ہمیں تو چوک کرنے کی کوش سب ملے ہوئے ہیں لیکن ہم پھر بھی ہم سب کی بات کر رہے ہیں ہم تو ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو چوک کیا ہمارے یعنی بہت باقی میڈیا آٹلیٹس کے پاس انہوں نے پیسے کمائے پچھلے کئی سالوں سے ان کی ہوں گی پرابلمز ہمیں نہیں پتا ہم نے تو کوئی اشتہار ہی نہیں لیا ہمیں تو کوئی دیا ہی نہیں کسی نے ہمیں تو کارٹلائزیشن کر کے انہوں نے ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ سب کو ایکسپوز کریں گے ایک ایک کر کے ہر چیز چلائیں گے بلکل بے کیونکہ اس وقت بتایا گیا کہ وقت ختم ہو گیا بہرحال فردوس آشا قوان صاحبہ جو معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بہت اچھا ہوا عمران خان صاحب نے ایسے وزیر اطلاع سے جان چھڑا لی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیوز چینل نیچے جائیں اور آج در بدر ہو گئے ہیں میڈیا انڈسٹری کے ورکرز وہ بھی پہچانے یونین سے سوال کریں اپنے لیڈروں سے یہ کیوں دوڑ دوڑ کے آپ فواد چودری کے پاس جاتے تھے بہرحال ناظرین آج مجھے اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد